گناہ وہ عمل ہے جو تمہارے لئے نقصان دے ہے گناہگار کا گناہ آجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت نکی ہے کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی پرداشت نہ کر سکے غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے مرنے کے دو ہی طریقے ہیں غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائے سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں حالکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھا جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو بات آپ کی دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس کے حال میں آپ مریں وہی آپ کی آقبت ہے انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی موجود ہو کسی کو اس کی حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے شہرت ایک مستقل ابتلا ہے جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں ان کی خامیاں بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا کوف نہیں ہوتا جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں اسے خود کو چھوڑ جانے کی زہمت بھی نہ دیں کسی کی ذات پر بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں کیونکہ ناشکری غم اور بے سکونی کو کھینچ لاتی ہے جبکہ شکر گزاری نعمتوں خوشیوں اور رہتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے